میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا یہ دھمکیاں دے رہے ہیں دکٹر آسیم کے کہنے پر آئیں یہ شہر کے اندر افراد افسی چاہتے ہیں آخری دفعہ بولنا اور مجھے اس کا انصاف چاہیے خطرناک صورتحال ہے عدالتی تحقیقات کرائے کراچی میں الیکشن سے پہلے ٹینچن متحدہ کارپن کے قتل پر ایمکیم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے مصطفیٰ کھمال نے دکٹر آسیم کو قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا پولیس کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے براہ راست فائرنگ کی بس بہت ہو گیا اب کارپنوں پر خراش تک نہیں آنے دیں گے ریاست پیپلز پارٹی کو نہیں روک سکتی تو بتا دے ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا بھی مسئلہ نہیں نازم آباد میں قتل ہونے والے ایمکیم کارپن کی نماز جنازہ آدھا خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں کے شرکت متحدہ کارپن کے قتل کا الزام ہم پر مت لگاؤ نازم آباد فائرنگ کے عدالتی تحقیقات کرائی جائے پیپلز پارٹی کا مطالبہ سعید غنی بولے مصطفیٰ کمال دھمکیاں نہ دے لہجہ درست رکھیں یہ متحدہ بانی والی ایمکیم واپس لاکر شہر میں بدمنی چاہتے ہیں ایمکیم الیکشن میں اپنی ہار دیکھ کر پریشان ہو گئی جیالوں کے بینرز جلائے جا رہے ہیں تفاتیر پر حملے بھی ہوئے انتخابی دنگل میں صرف دستن باقی نولک کی انتخابی مہم تیز نواز شریف اپنے ہلکے اینے ایک سو تیس لاہور میں ریلی نکال رہے ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد پرجوش گھڑ ڈانس پرکزے نگاہ لگی قائد ہلکے میں انتخابی دفتر کا افتتاہ کریں گے نون لیگ کا راجن پور میں سیاسی قوت کا مظہرہ جلسے میں کارکنان کا جوش و خروش دیدنی پارٹی ترانوں کی گونج شہباز شریف متوالوں سے خطاب کریں گے حمزہ شہباز بین ایک سو اٹھارہ میں ریلی کی قیادت کریں گے بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں ظلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس ٹکنالوجی کے دورے کا پلان چیبن پیپلز پارٹی چونوں نئی سوچ کے عنوان سے تلوا کے سیشن میں شرکت کریں گے ایف آئی اے صحافیوں کے خلاف نوٹسز پوری واپس لے سپریم کچھ کا حکوم مجھ پر تنقید کریں گے تو اپنی غلطی معلوم ہوگی تنقید روکنے کے سخت خلافوں ازاد یہ صحافت آئین میں ہے عدلیہ کا مزاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا صحافیوں کے شکایت کو دیکھا ہی نہیں گیا یہ کیس دفن ہونے سے بنیادی حقوق بھی دفن ہو گئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حراس کی کیس کی سمات کے دوران ریمارکس کہا دنیا بھر میں زندہ قوم ماضی کی غلطیوں سے سیکھتی ہیں ہم یہاں کہتے ہیں بس آگے بڑھو مٹی پاؤ جسٹس محمد علی مظہر بولے تنقید میں مسئلہ نہیں لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ غلط ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹراکورٹ اپیلوں پر سماد کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ کیا درخواست قضار جواد ایس خواجہ کے اعتراض پر جسٹس سردار تاریخ مسعود الگ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججیس کمیٹی کو بھیجوا دیا کشیدگی کے بعد پاک ایران تعلقات میں بڑا بریک تھو ایرانی وزیر خارجہ کے اسلامباد میں پاکستانی ہم منصف سے ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں جلیل عباس جلانی بولے دونوں ممالک کو مشترکہ چالنجز کا سامنا ہے بہتر تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت پراہم کر رہا ہے دہشت گردوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے کا کوئی موقع نہیں دیں گے مشکلات عارضی ہیں مسائل حل ہو جائیں گے صدر نولی شہباز شریف کا قائد ملت جعفریہ ساجد نکوی سے ٹیلیفونی کا رابطہ نولی کے امیدواروں کی حمایت کی درخواست ساجد نکوی نے مشابرت کے لیے محلت پانگ لی پی پی ایک سو ان انچاس سے صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کے ایک اور کامیابی ازاد امیدوار رانہ عبدالسلام حق میں دسبردار ہو گئے عبدالعیم خان کی صوفی شاکت علی قادری سے ملاقات مرکز انوار مدینہ قاسمیہ کا حمایت کا اعلان بی ٹی ای حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتباد پر سپیکر رولنگ کیس سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اسد کیسرکی نظرسانی درخواست خارج کر دی جسٹس منیب نے ریمارکس تھی یہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر محض افسران نہیں اختیارات عام نہیں ہوتے سنم جاوید کو رہائی نہ مل سکی ایک مقدمے میں زمانت ہوئی تو دوسرے میں گرفتاری لاہور پولیس نے تھانا شادمان میں درج دہشتگردی کیس میں دھڑ لیا انتخابی گلسوں کے دوران جرائیم پیشہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے پنجاب پولیس متحرے انٹیلیجنس ٹیموں نے مانیٹنگ شروع کر دی صوبے میں انتہائی حساس پلنگ سٹیشنز پر تئیس ہزار کیمرے لگائے جائیں گے این اے 127 لاہور میں کارکنان کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمیسٹر کو خط پنجاب پولیس نے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے کارکنان کو رہا اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے تاج حیدر کا مطالبہ عام انتخابات سے پہلے بوری حکومت کا اہم اقدام نگران وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے غیر ملکی دورہ منسوخ نئی حکومت کی تشکیل تک کوئی بھی غیر ملکی دورہ نہیں کر سکے گا سٹیج بانک مونیٹری پولیسی کا اعلان آج کرے گا مہنگائی میں اضافے کے باعث معاشی ماہرین کو شرح سود برقرار رہنے کی توقع اس وقت چرہ بائیس فیصد کی سطح پر ہے وقفے وقفے سے برپاری بلائی علاقوں میں ہر منظر سفید وادی نیلم جاگران سمیت کئی علاقوں میں روئی کے گالوں کی برسات دیر ناران کاغان گلیات نتیہ گلی ایوبیا میں بھی برپاری خیبر فختونکا کے کئی شہروں میں رمجم اسلام آباد میں پھوار کراچی میں بھی بونداباندی کا امکان انجاب میں نمونیا نے مزید تین بچوں کی جان لے لی چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ سو ایک نئی کیسز ریپورٹ ہوئے رواماند امونیا سے انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد دو سو اکسٹھ ہو گئی غزہ پر قبضے کا مکروح منصوبہ اسرائیلی فوج کی حملوں میں تیزی علامل اور ناصر اسپدال کا محاصرہ مزید سخت شہدہ کو اسپدال کے آہاتے میں ہی دفنا دیا گیا چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو پینسٹ فلسطینی شہید تعداد چھبیس ہزار چار سو بائیس ہو گئی مقبوضہ بیت المقدس میں غیر قانونی یہودی آباد کاروں کی کانفرنس نیتنیا حکومت کے بارہ وزراء کی شرکت غزہ میں یہودی آبادیاں تعمیر کرنے کا شیطانی منصوبہ پیش لے کر رہیں گے خالستان سکھوں کی بھارت سے ازادی کی تحریک زور پکڑنے لگی خالستان کے قیام کے لیے امریکی شہر سین فرنسسکو میں ریفرنٹم ہزاروں سکھوں نے ازادی کے حق میں ووٹ دیا سکھ رہنما بھارتی پنجاب میں بھی ریفرنٹم کرانے کے لیے پورا فرانس میں ورلڈ ریلی چیمپنشپ کی افتتاہی ریس بیلجیم کی تیاری نوویل نے مونٹی کالو ریلی اپنے نام کر لی آٹھ پنٹمہ کے ورلڈ چیمپن سبیشن اوگیر نے دوسری برطانیہ کے آلفین ایونس نے تیسری پوزیشن حاصل کی آکلینڈ میں خطروں کا کھیل کلیف ڈائونگ کا مقابلہ جانباز ڈائیورز نے ستائیس میٹر بلندی سے اقلہ بازیہ کھاتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگائی منز ایونٹ رومینیا کے ویسی نے جیت لیا موسیقی